موسیقی ہندووں میں ایک طرح کا نشہ بھولنے کے لیے جو نشہ ہنسہ کا نشہ ہے کیونکہ یہ ویڈیو جس طرح وائرل ہو رہے ہیں جس طرح ان کو پسند کیا جا رہا ہے جس تعداد میں ان کو دیکھا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں ہندووں کے لیے بہت چنتہ کا وشہ ہونا چاہیے کیونکہ ہندو نوجوانوں کے بھیتر ایک ہنسہ کا نشہ بھرا جا رہا ہے اور وہ اس کے عادی ہو رہے ہیں وہ افرازل کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ افرازل کا قتل ہو رہا تھا چودہ سال کا لڑکا اس گھٹنا کو ویڈیو گرائف کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ کانپ نہیں رہا تھا تو ہم کس طرح کی نسل تیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں جس میں ہم قتل کو ایک پورا تماشا بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سنما بنا کر اس کو پوری دنیا میں دکھاتے ہیں کہ یہ ہے ٹروفی ہماری اس ٹروفی کو دیکھئے یہ ہم نے حاصل کیا ہے اور یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے جیسا سلیم صاحب نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کروڑوں کا ملک ہے ایک آتھ گھٹنا کہیں ہو جاتی ہے ساری گھٹنائیں اہلدہ ہیں لیکن دھانت رکھئے علی مدین کے معاملے میں جو رامگڑ میں ہوا تھا اور اس میں سزا ہوئی تھی اس سزا کے بعد کیا ہوا تقریباً ایک سال کے بعد بھاردی جنتہ پارٹی کے وہاں کے نیتاؤں نے تیس ہزار لوگوں کی ریلی نکالی جو سزا یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا علی مدین کا ان کی طرف سے تیس ہزار لوگوں کی ریلی نکلی اور وہی اسی اتنی ہی ریلی تیس چالیس ہزار لوگوں کی ریلی کٹھوا میں نکلی ہے تو یہ جہتی ایک دوسرا ٹرنڈ ہے جس میں گول بند کیا جا رہا ہے ہندوؤں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم قتل کریں گے لیکن ہم پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا اگر آج آپ انڈین ایکسپریس پڑھیں اور ساتھ تین دن پہلے کی بیگی سی ہندی کی ریپورٹ پڑھیں تو ریپورٹرز بتا رہے ہیں کہ جنہ کے پریوار کو سندیش بھیجا گیا سرپنچ کے مادیم سے کہ آپ مقدمہ واپس لے لیں تاکہ آپ امن سے رہ سکیں یہ سلسلہ گجرات سے لے کر مزفر نگر سے لے کر اب ہر اس طرح کے معاملے میں ہو رہا ہے جس میں جن کا قتل کیا گیا ان کے پریواروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اب گاؤں کو امن سے نہیں رہنے دے رہے ہیں کیونکہ آپ انصاف کی مان کر رہے ہیں